معمولات ترمیزی نے شمائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوقات کے تین حصے کر دیئے تھے ایک عبادتِ الٰہی کے لیے دوسرا عام خلق کے لیے اور تیسرا اپنی ذات کے لیے صبح سے شام تک کے معمولات معمول تھا کہ نمازِ فجر پڑھ کر جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا اور یہی وقت دربار نبوت کا ہوتا لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو موائز و نصاح تلقین فرماتے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے کبھی خود اپنا خواب بیان فرماتے اس کے بعد ہر قسم کی گفتگو ہوتی لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے شیر پڑتے ہسی خوشی کی باتیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرا دیتے اکثر اسی وقت مال غنیمت اور وظائف و خراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے بعض روایتوں میں ہے کہ جب دن کو چڑ جاتا تو چاشت کی کبھی چار کبھی آٹھ رکات ادا فرماتے گھر جا کر گھر کے دھندے میں مشغول رہتے پھٹے کپڑوں کو سیتے جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گانٹ لیتے دودھ دوتے نمازِ اثر پڑھ کر ازواجِ متحرات میں سے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذرا ذرا دیر ٹھہرتے پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے تمام ازواجِ متحرات وہیں جمع ہوتی عشاء تک صحبت رہتی پھر نمازِ عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور واپس آ کر سو رہتے ازدواج رخصت ہو جاتی نمازِ عشاء کے بعد بات چیت کرنی ناپسند فرماتے خواب عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول وقت نمازِ عشاء پڑھ کر آرام فرماتے تھے سوتے وقت التظامن قرآن مجید کی کوئی صورت بنی اسرائیل سورہ زمر حشر صف تغابن یا جمع پڑھ کر سوتے شمائل ترمزی میں ہے کہ آرام فرماتے وقت یہ الفاظ فرماتے اللہمہ بی اسمی کا اموتو و احیاء خدا تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں جاگتے تو فرماتے اس خدا کا شکر جس نے موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف حشر ہوں گا آدھی رات یا پہر رات رہے جاگ اٹھتے مسواق ہمیشہ سرہانے رہتی تھی اٹھ کر پہلے مسواق فرماتے پھر وضو کرتے اور عبادت میں مجغول ہوتے آپ کی سجدہ گہ آپ کے سرہانے ہوتی تھی ہمیشہ داہنی کروٹ اور دائیں ہاتھ رخصار کی نیچے رکھ کر سوتے لیکن جب کبھی سفر میں پچھلے پہر منزل پر اتر کر آرام فرماتے تو معمول تھا کہ دائیں ہاتھ اونچا کر کے چہرہ اس پر ٹیک کر سوتے کہ گہری نیند آ جائے نیند میں کسی قدر خراتے کی آواز آتی تھی بچھونے میں کوئی التزام نہ تھا کبھی معمولی بستر پر کبھی خال پر کبھی چٹائی پر اور کبھی خالی زمین پر آرام فرماتے عبادت شبانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانگی معمولات اور اورات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے برابر کوئی واقف نہ تھا ان سے مروی ہے کہ جب سورہ مضمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نمازیں پڑھیں کہ پاؤں میں ورم آ گیا بارہ مہینے تک باقی آیتیں رکی رہیں سال بھر کے بعد جب بقیہ آیتیں اتریں تو قیام اللیل جو اب تک فرض تھا نفل رہ گیا شب کو آٹھ رکات متصل پڑھتے جن میں صرف آٹھویں رکات میں قادہ کرتے پھر ایک اور رکات پڑھتے اور اس میں بھی جلسہ کرتے پھر دو رکاتیں ادا کرتے اس طرح گیارہ رکاتیں ہو جاتی لیکن جب عمر زیادہ ہو گئی اور جسم ذرا بھاری ہو گیا تو سات رکاتیں پڑھتے جس کے بعد دو رکاتیں اور ادا کرتے کبھی کبھی رات کو اتفاقن نیند کا غلبہ ہوتا اور اس معمول میں فرق آتا تو دن میں بارہ رکاتیں پڑھ لیتے تھے ابو دعود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر گھر چلے آتے اور یہاں چار رکاتیں پڑھ کر خواب راحت فرماتے وضو کا پانی اور مسواق سرانے رکھ دی جاتی سو کر اٹھتے پہلے مسواق فرماتے پھر وضو کرتے اور جائے نماز پر آ کر آٹھ رکاتیں ادا کرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ میمونہ آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے تھی کہ ہاں خاص اس غرض سے رہا کہ دیکھوں آپ رات کو کس طرح نماز پڑھتے ہیں زمین پر فرش بچھا ہوا تھا آپ نے اس پر آرام فرمایا میں سامنے آڑا سویا قریباً رات ڈھلے آپ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے آل عمران کی اخیر دس آیتیں پڑھی پانی کی مشک لٹکی ہوئی تھی اس سے وضو کیا پھر نماز شروع کی میں بھی وضو کر کے بائیں پہلوں میں کھڑا ہو گیا آپ نے ہاتھ پکڑ کر دہنی جانے پھیر دیا تیرہ رکعتیں پڑھ کر آپ سو رہے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی صبح ہوتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی آپ اٹھے فجر کی سنتیں ادا کی پھر مسجد میں تشریف لے گئے معمولات نماز ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لئے نیا وضو کرتے تھے لیکن جب یہ گران گزرنے لگا تو صرف پنج وقتہ مسواک رہ گئی فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں تہم عادتاً آپ اکثر نئے وضو کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے وضو میں عام معمول یہ تھا کہ پہلے تین بار ہاتھ دھوتے پھر کلی کرتے پھر ناک میں پانی ڈالتے اس کے بعد تین تین بار موہ ہاتھ دھوتے سر کا مسا کرتے اور تین بار پاؤں کو دھوتے بعض اوقات کسی عز کو تین بار اور کسی عز کو دو بار اور کسی عز کو ایک بار دھوتے سنن و نوافل زیادہ تر گھر ہی میں ادا فرماتے آزان صبح ہی کے ساتھ اٹھتے اور فجر کی دو رکعت سنت نہائیت اختصار کے ساتھ ادا کرتے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے بعض اوقات یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں لیکن فرض کی دو رکعتوں میں عموماً طویل صورتیں پڑھتے حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نماز فجر میں سورہ مومنون پڑھی اس طرح کبھی واللیل اذا یخشا اور کبھی سورہ قاف پڑھتے صحابہ کا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے لے کر سو آیتوں تک پڑھتے تھے زہر و اثر میں اگرچہ بنسبت فجر کے تخفیف فرماتے تھے تہم ابتدا کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنی بڑی صورت پڑھتے کہ آدمی بقی تک جاتا تھا اور وہاں اپنا کام کرتا تھا پھر پلٹ کر گھر آتا تھا اور وضو کرتا تھا اور پہری رکعت میں جا کر شامل ہو جاتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ زہر کی اول دو رکعتوں میں آپ اس قدر قیام فرماتے ہیں جس میں علم تنظیر اس سجدہ کے برابر صورت پڑھی جا سکتی ہے اخیر کی دو رکعتوں میں یہ مقدار نصف رہ جاتی تھی اثر کی دونوں پہلی رکعتوں میں زہر کی آخری رکعتوں کے برابر قیام فرماتے تھے اور اخیر کی دو رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی نصف مقدار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی پہلی رکعت میں تیس آیتوں کے برابر اور دوسری رکعت میں پندرہ آیتوں کے یا اس سنس کے برابر اور اثر میں پندرہ آیتوں کے برابر پڑھا کرتے تھے جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ زہر میں آپ سب بھی حصم ربک العالی پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں والمرسلات اور سورہ تور پڑھتے تھے عشاء کی نماز میں والتین والزیتون اور اسی کے برابر کی صورتیں پڑھتے تھے تحجد کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے مثلا سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور نسا جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یسبحو للہ ما فی السماوات اور دوسری رکعت میں ازا جا اکل منافقون اور کبھی سب بھی حصم ربک العالی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ عیدین میں بھی دو پشلی صورتیں یعنی سب بھی حصم ربک العالی یا حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے اور اتفاق سے اگر عید اور جمعہ ایک ساتھ پڑھ جاتا تو دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن کی نماز صبح میں علم تنظیر السجدہ اور حل اتاعلیل انسان ہینا من دہر پڑھنے کا معمول تھا معمولات خطبہ وازو پند اور ارشاد و ہدایت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطبہ دیا کرتے تھے بالخصوص جمعہ کے لئے تو خطبہ لازمی تھا جمعہ کے خطبات میں معمول یہ تھا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلتے مسجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کو سلام کرتے پھر ممبر پر تشریف لے جاتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے سلام کرتے اور آزان کے بعد فوراں خطبہ شروع کر دیتے پہلے ہاتھ میں ایک عصہ ہوتا تھا لیکن جب ممبر بن گیا تو ہاتھ میں عصہ لینا چھوڑ دیا خطبہ ہمیشہ نہائیت مختصر اور جامع ہوتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبے کا اختصار آدمی کے تفقیوں کی دلیل ہے جمعہ کے خطبے میں عموماً سورہ قاف پڑھتے تھے اس میں قیامت اور حشر نشر کا بتفصیل ذکر ہے خطبہ ہمیشہ حمد خداوندی کے ساتھ شروع کرتے تھے اگر اثنائے خطبہ میں کوئی کام پیش آ جاتا تو ممبر سے اتر کر اس کو کر لیتے پھر ممبر پر جا کر خطبے کو پورا فرماتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ تے رہے تھے اسی حالت میں ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں مسافر ہوں اپنے دن کی حقیقت سے ناواقف ہوں اس کے متعلق پوچھنے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے ایک کرسی رکھ دی گئی اس پر بیٹھ گئے اور اس کو تعلیم و تلقین کی پھر جا کر خطبہ پورا کیا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرخ کپڑے پینے ہوئے مسجد میں آ گئے چونکہ بچپن کی وجہ سے لڑکڑاتے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ضبط نہ ہو سکا ممبر سے اتر آئے اور گود میں اٹھا لیا اور یہ آیت پڑھی خطبے کی حالت میں لوگوں کو بیٹھنے اور نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے چنانچہ این خطبے کی حالت میں ایک شخص مسجد میں آیا آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اٹھو اور پڑھو میدان جہاد میں جب خطبہ دیتے تھے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے لیکن ابن قیم نے لکھا ہے کہ آپ نے خطبے کی حالت میں کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی واضح اشارت کے لیے عموماً ناغہ دے کر خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ گھبرانا جائیں معمولات سفر حج عمرہ اور زیادہ تر جہاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر سفر کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی سفر میں معمول یہ تھا کہ پہلے ازواج متحرات میں قرار ڈالتے جس کے نام قرار پڑتا وہ ہم سفر ہوتی جمعیرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے اور صبح تر کے روانہ ہو جاتے تھے افواج کو بھی جب کسی مہم پر روانہ فرماتے تو اسی وقت روانہ فرماتے جب سواری سامنے آتی اور رقاب میں قدم مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے اور جب ذین پر سوار ہو جاتے تو تین بار تکبیر کہتے اس کے بعد یہ آیت پڑتے ہیں سب تعلیف اس خدا کی ہے جس نے اس جانور کو ہمارا فرما بردار بنا دیا حالانکہ ہم خود اس کو متین نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں پھر یہ دعا فرماتے خداوند اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی پریزگاری اور عمل پسندیدہ کی درخواست کرتے ہیں خداوند ہمارے اس سفر کو آسان اور اس کی مسافت کو تیہ کر دے خداوند سفر میں تو رفیق ہے بال بچوں کے لیے تو ہمارا قائم مقام ہے خداوند میں سفر اور واپسی کے آلام مسائب اور گھر بار کے مناظر کبیہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب واپس ہوتے تو اس میں اس قدر اضافہ کر دیتے راستے میں جب کسی چوٹی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب اس سے نیچے اترتے تو ترنم ریز تسبیح ہوتے صحابہ بھی آپ کے ہم آواز ہو کر تکبیر و تسبیح کا غلغلہ بلند کرتے جب کسی منزل پر اترتے تو یہ دعا فرماتے اے زمین میرا اور تیرا پروردگار خدا ہے میں تیری برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تجھ پر چلتی ہے پناہ مانگتا ہوں خداوند تجھ سے شیر سامپ بچھو اور گاؤں کے رہنے والوں اور آدمیوں سے پناہ مانگتا ہوں جب کسی آبادی میں داخل ہونا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے خداون اے ساتوں آسمان اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جس پر وہ سایہ افغن ہیں اے ساتوں زمینوں اور ان تمام مخلوقات کے پروردگار جو ان پر موجود ہیں اے شیعتین اور ان تمام نفوس کے پروردگار جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں اے ہوا اور ان تمام اشیاء کے پروردگار جن کو وہ اڑاتی ہیں میں تجھ سے اس گاؤں اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی بھلائی کی درخواست کرتا ہوں اور اس گاؤں اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں مدینہ پہنچتے تو پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے پھر مکان کے اندر تشریف لے جاتے تمام لوگوں کو حکم تھا کہ سفر سے آنے کے ساتھ ہی گھر کے اندر نہ چلے جائیں تاکہ عورتیں اتمنان کے ساتھ سامان درست کر لیں معمولات جہاد جہاد میں معمول یہ تھا کہ جب فوج کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو امیر الاسکر کو خاص طور پر پرحزگاری اختیار کرنے اور اپنے رفقہ کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فرماتے پھر تمام فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے خدا کے نام پر خدا کی راہ میں کفار سے لڑو خیانت اور بد اہدی نہ کرنا مردوں کے ناک کان نہ کٹنا بچوں کو قتل نہ کرنا اس کے بعد شرائط جہاد کی تلقین کرتے جب فوج کو رخصت کرتے تو یہ الفاظ فرماتے میں تمہارے کرز کو امانت کو اور تمہارے عمال کے نتائج کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں جب خود شریک جنگ ہوتے اور حملے کے مقام پر شب کو پہنچتے تو صبح کا انتظار کرتے صبح ہو جاتی تو حملہ کرتے اگر صبح کے وقت حملہ کرنے کا اتفاق نہ ہوتا تو دوپہر ڈھلے حملہ کرتے جب کوئی مقام فتح ہو جاتا تو عقامت عدل و انصاف کے لیے وہاں تین دن تک قیام فرماتے جب فتح و زفر کی خبر آتی تو سجدہ شکر بجال آتے جب میدان جہاد میں شریک کا رزار ہوتے تو یہ دعا فرماتے خداون تو میرا دست و بازو ہے تو میرا مددگار ہے تیرے سہارے پر میں مدافعت کرتا ہوں حملہ کرتا ہوں اور لڑتا ہوں معمولاتِ عیادت و عزا بیماروں کی عیادت تو غمخواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرماتے تھے اور صحابہ کو اشاد ہوتا تھا کہ عیادت بھی ایک مسلمان کا فرض ہے حجرت کے ابتدائی زمانے میں معمول شریف یہ تھا کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آ جاتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کو اس کی اطلاع دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مرنے سے پہلے تشریف لاتے اس کے لئے دعا مغفرت فرماتے اور آخر دم تک اس کے پاس بیٹھے رہتے یہاں تک کے دم واپسی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر دیر ہو جاتی کہ آپ کو تکلیف ہونے لگتی صحابہ نے تکلیف کا احساس کیا اور اب ان کا یہ معمول ہو گیا کہ جب کوئی شخص مر چکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مکان پر تشریف لے جاتے اس کے لئے استغفار فرماتے جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد اگر مٹی دینا چاہتے تو ٹھہر جاتے اور ورنہ واپس آ جاتے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کو آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تک لانے لگے اور یہی عام معمول ہو گیا آیادت کے لئے جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کو تسکین دیتے پیشانی اور نبز پر ہاتھ رکھتے اس کی صحت کے لئے دعا مانگتے اور کہتے انشاءاللہ تہور خدا نے چاہا تو خیریت ہے کوئی بدفالی کے فکریں کہتا تو ناپسند فرماتے ایک بار ایک آرابی مدینہ میں آ کر بیمار پڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیادت کو تشریف لے گئے اور کلمات تسکین ادا فرمائے اس نے کہا تم نے خیریت کہا شدید تب ہے جو قبر ہی میں ملا کر چھوڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اب یہی ہو معمولات ملاقات معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مسافحہ کرتے کوئی شخص اگر جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے روخ نہ پھیڑتے جب تک وہ خود مو نہ ہٹا لے مسافحہ میں بھی یہی معمول تھا یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے جو شخص حاضر ہونا چاہتا دروازے پر کھڑا ہو کر پہلے السلام علیکم کہتا پھر پوچھتا کہ کیا میں اندر آسکتا ہوں اجازت مانگتے کوئی شخص اس طریقے کے خلاف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس کر دیتے ایک دفعہ بنو آمیر کا ایک شخص آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر پکارا کہ اندر آسکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جا کر اس کو اجازت تلوی کا طریقہ سکھا دو یعنی پہلے سلام کرے تب اجازت مانگے ایک دفعہ صفوان بن امیہ نے جو قریش کے رئیس آزم تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کلدہ کے ہاتھ دودھ ہرن کا بچہ اور لکڑیاں بھیجیں کلدہ یوں ہی بے اجازت چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ زیارت کو آئے اور دروازے پر دستخت دی آپ نے پوچھا کون ہے بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں میں یعنی یہ کیا بات ہے نام بتانا چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر اذن طلب فرماتے راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این دروازے کے سامنے اس وجہ سے نہ کھڑے ہوتے کہ اس وقت تک دروازوں پر پردہ ڈالنے کا رواج نہ تھا اگر صاحب خانہ اذن نہ دیتا تو پلٹ آتے چنانچہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کے گھر تشریف لائے اور باہر کھڑے ہو کر اذن طلبی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا سعد نے اس طرح آہستہ سلام کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فرزند قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا چپ رہو رسول اللہ بار بار سلام کریں گے جو ہماری لئے برکت کا سبب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ السلام علیکم کہا اور سعد نے پھر اسی طرح جواب دیا آہستہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر اسی طریقے سے اذن طلب کیا اور جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس چلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب کو جاتے دیکھا تو دوڑ کر گئے اور عرض کی کہ میں آپ کا سلام سن رہا تھا لیکن آہستہ جواب دیتا تھا کہ آپ بار بار سلام فرما دیں کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ممتاز مقام پر بیٹھنے سے پرہیز فرماتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مقام پر تشریف لے گئے انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے چمرے کا گدہ ڈال دیا لیکن آپ زمین پر بیٹھ گئے اور گدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر کے درمیان آ گیا معمولات عامہ یمین یعنی دہنی طرف سے یا دہنے ہاتھ سے کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا جوتا پہلے دہنے پاؤں میں پہنتے مسجد میں پہلے دہنہ پاؤں اندر رکھتے مجلس میں کوئی چیز تقسیم فرماتے تو دہنی طرف سے اسی طرح کسی کام کو شروع کرنا چاہتے تو پہلے بسم اللہ کہہ لیتے